شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے الف لام را یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہلِ عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو اے محمد ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا ابباجان میں نے خواب دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں جواب میں اس کے باپ نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھائے گا اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں سچی بات یہ ہے کہ ہمارے اباجان بلکل ہی بہک گئے ہیں چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو اور اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے گوئے میں ڈال دو کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا اس قراردار پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا اباجان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کے سچے خیرخواہ ہیں کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کچھ چرچگ لے گا اور کھیل کوت سے بھی دل بہلائے گا ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاخ گزرتا ہے اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھار کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکم میں ہوں گے اس طرح اسرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے ٹے کر لیا کہ اسے ایک اندھے گوئے میں چھوڑ دیں تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا یہ اپنے فیل کے نتائج سے بے خبر ہیں شام کو وہ روتے پیٹے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا ابباجان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اپنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں اور وہ یوسف کے کمیز پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے یہ سن کر ان کے باپ نے کہا کہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا اچھا سبر کروں گا اور بخوبی کروں گا جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے ادھر ایک کافلہ آیا اور اس نے اپنے سکے کو پانی لانے کے لیے بھیجا سکے نے جو کنوے میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا مبارک ہو یہاں تو ایک لڑکا ہے ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا بائید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم مطا کیا اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر دورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آجا یوسف نے کہا خدا کی پناہ میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیس کھینچ کر پھار دیا دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے یوسف نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے کرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیس آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا اور اگر اس کا قمیس پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیس پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں واقعی بڑے غزب کی ہوتی ہیں تمہاری چالے یوسف اس معاملے میں درگزر کر اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ تو ہی اصل میں خطاکار تھی شہر کی عورتیں آپس میں چرچہ کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے ہمارے نزدیک تو وہ سریع غلطی کر رہی ہے اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوہ بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور زیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھوڑی رکھ دی پھر این اس وقت جبکہ وہ پھل کٹ کٹ کر کھا رہی تھی اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکلا جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ پکار اٹھیں ہاشا للہ یہ شخص انسان نہیں ہے یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے عزیز کی بیوی نے کہا دیکھ لیا یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی بے شک میں نے اسے رچھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت زلیل و خوار ہوگا یوسف نے کہا اے میرے رب قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی سریح نشانیاں دیکھ چکے تھے قید خانے میں دو غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں یوسف نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں اپنے بزرگوں ابراہیم اسحاق اور یاکوب کا طریقہ اختیار کیا ہے ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرائیں در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اے زندہ کے ساتھیوں تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہیں کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباؤ اجداد نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو یہی ٹھیٹ سیدھا طریق زندگی ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اے زندہ کے ساتھیوں تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب شاہ مصر کو شراب پلائے گا رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر رکھائیں گے فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے رب شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف کئی سال قیت خانے میں پڑا رہا ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور اناج کی سات بالیں ہری ہیں اور دوسری سات سوکھی اے اہل دربار مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے ان دو قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجئے اس نے جا کر کہا یوسف اے سراپا راستی مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات بالیں ہری ہیں اور سات سوکھی شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں یوسف نے کہا سات برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے اس دوران میں جو فصلیں تم کاتو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو پھر سات برس بہت سخت آئیں گے اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ مگر جب شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاشا للہ ہم نے تو اس میں بدی کا شائعبہ تک نہ پایا عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے وہ میں ہی تھی جس نے اس کو فسلانے کی کوشش کی تھی بے شک وہ بلکل سچا ہے یوسف نے کہا اس سے میری غرص یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے اللہ یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو بے شک میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے یوسف نے کہا ملک کے خزانے میرے سپورٹ کیجئے میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں نیک لوگوں کا عجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا اور آخرت کا عجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناشنا تھے پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں اگر تم اسے نہ لاؤگے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں اور ہم ایسا ضرور کریں گے یوسف نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابباجان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں باپ نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے ابباجان اور ہمیں کیا چاہیے دیکھئے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و اعال کے لیے رسد لے آئیں گے اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بارے شتر اور زیادہ بھی لے آئیں گے اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آوگے اللہ یہ کہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگے باندھ ہے پھر اس نے کہا میرے بچوں مصر کے دار السلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا مگر میں اللہ کی مشیعت سے تم کو نہیں بچا سکتا حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیعت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آسکی ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو تم لوگ چور ہو انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھوئی گئی سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا اور ان کے جمادار نے کہا جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بارے شتر انعام ہے اس کا میں ذمہ لیتا ہوں ان بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے ہمارے ہاتھوں ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برامت کر لی اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالاتر ہے ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تاجب کی بات بھی نہیں اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے یوسف ان کی یہ بات سن کر پی گیا حقیقت ان پر نہ کھولی بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ میرے مودر مو مجھ پر جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے انہوں نے کہا اے سردار ازی اقتدار عزیز اس کا باپ بہت بڑا آدمی ہے اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجے ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں یوسف نے کہا پناہ با خدا دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر کیا اہد و پیمان دے چکے ہیں اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ اباجان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں اور غیب کی نگیبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں ہم اپنے بیان میں بلکل سچے ہیں باپ نے یہ داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا اچھا اس پر بھی سبر کروں گا اور بخوبی کروں گا کیا وعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں پھر وہ ان کی طرف سے مو پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ ہائے یوسف وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی بیٹوں نے کہا خدا رہا آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں نوبت یہ آگئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا اور اللہ سے جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار بائقتدار ہم اور ہمارے اہل اعال سخت مسئبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں آپ ہمیں بھرپور غلہ انعائت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے یہ سن کر یوسف سے نہ رہا گیا اس نے کہا تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے وہ چونک کر بولے ہائیں کیا تم یوسف ہو اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اللہ نے ہم پر احسان فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا عجر مارا نہیں جاتا انہوں نے کہا بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطاکار تھے اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں اللہ تمہیں معاف کرے وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے جاؤ میرا یہ قمیس لے جاؤ اور میرے والد کے مو پر ڈال دو ان کی بینائی پلٹ آئے گی اور اپنے سب اہل وعیال کو میرے پاس لے آؤ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنان میں کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبد میں پڑے ہوئے ہیں پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیس یعقوب کے مو پر ڈال دیا اور یکا یک اس کی بینائی عود کر آئی تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے سب بول اٹھے ابباجان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں واقعی ہم خطاکار تھے اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب گنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے یوسف نے کہا ابباجان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے دیکھا تھا میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قیت خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو سہرہ سے لا کر مجھ سے ملایا حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے دربیان فساد ڈال چکا تھا واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے بے شک وہ علیم اور حکیم ہے اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھایا زمین اور آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا اے محمد یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی مگر تم خاکتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھیراتے ہیں کیا یہ مطمئن ہیں کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی تم ان سے صاف کہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں اے محمد تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کرنا دیا یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا تو یکہ یک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قائدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ڈالا ہی نہیں جا سکتا اگلے لوگوں کے ان قصوں میں اقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان موسیقی